السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم اپنے پریویس ٹاپک پیروڈک ٹیبل کو کنٹینیو کریں گے سب سے پہلے آپ کو ہائٹروجن نظر آ رہا ہے جو کہ مین ٹیبل سے باہر ہے یہ مین ٹیبل سے باہر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی پارٹیکلر گروپ کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا کسی بھی ایٹم کے آخری شیل کے اندر اگر ایٹ الیکٹرون ہو تو وہ اس کا آخری شیل فل اپ ہو جاتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے جیسے گروپ ایٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ہیلیم کے علاوہ ان سب کے آخری شیل میں ایٹ الیکٹرون ہیں ان کا آخری شیل فل ہے ہیلیم کے کیس میں ٹو الیکٹرون ہیں اب ایلیمنٹ کے جو گروپ ہیں گروپ کا نمبر ہے وہ ان کے آخری شیل میں پریزنٹ الیکٹرون کی تعداد کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جیسے فرسٹ گروپ کے آخری شیل میں ون الیکٹرون ہے سیکنڈ گروپ کے آخری شیل میں ٹو الیکٹرون ہیں اس طرح سے تھرڈ فورت اور سیون گروپ کے آخری شل میں سیون الیکٹرون ہے ایٹ کے آخری شل میں ایٹ اور ہیلیم کے کیس میں ٹو الیکٹرون فرسٹ گروپ کے جو ایلیمنٹ ہیں انہیں ہم الکلی میٹلز بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آخری شل میں ون الیکٹرون ہوتا ہے اسی طرح سے جو گروپ سیون کے ایلیمنٹ ہیں یہ بھی بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں انہیں ہم ہیلوجنز کہتے ہیں اور ان کے آخری شل میں ایک الیکٹرون کی سپیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ریاکٹیو ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ زہریلی گیسیل دی ہے گروپ سیمن کے ایلیمنٹ کو ہم نوبل گیسیل کہتے ہیں نوبل گیسیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے ساتھ ریاکٹیو نہیں کرتی ہے ان کا آخری شل فل ہوتا ہے گروپ ایٹ کو زیرو گروپ بھی کہتے ہیں now reading notice that hydrogen is outside the main table hydrogen main table سے بہر ہے it does not fit in any particular group the electron arrangement in the atom explain via new row start when it does an electron shell is full when it has 8 electron in it آخری شل اس وقت فل ہوگا جب اس میں کتنے electron ہوں گے 8 electron اور 2 electron in case of helium if another electron has to be added it will have to go into the next shell اگر کوئی اور electron add ہونا چاہا ہے تو وہ next shell کے اندر electron ہوگا this means that every element in the group 8 has 8 electron اس کا یہ مطلب ہوا کہ group 8 کے آخری شل میں کتنے electron ہے 8 electron in its outer electron shell every element in group 1 has 1 electron in the outer shell اس طرح سے group 1 کے آخری شل میں 1 electron ہے and so on اس طرح سے next group 3 میں 4 میں اور 7 میں آگے سارے groups میں اسی طرح سے the number of electron in the outer shell of its atom has a big effect on the way an element react number of electron جو کہ آخری شل میں present ہے ان کا بہت زیادہ effect ہوتا ہے element کے react کرنے پر that is why element in the same group of the periodic table tend to react in the same way as each other یہ وجہ ہے کہ ایک ہی group کے جو element ہیں وہ تقریباً ایک طرح سے ہی react کرتے ہیں a full outer shell of 8 electron is very stable arrangement وہ a full outer shell جو ایک full outer shell ہے 8 electron کا وہ stable اس کی stable arrangement ہوتی ہے مینکہ وہ react نہیں کرتا کسی کے ساتھ کیونکہ وہ already fill ہے آخری شل elements with full outer shell are very unreactive full outer shell والے elements کیا ہوتے ہیں unreactive ہوتے ہیں because the electron tend to stay where they are کیونکہ electron وہیں پہ stay کرتا ہے جہاں وہ ہوتے ہیں however element with one electron or with one space in their outer shell are very reactive لیکن وہ element جن کے آخری شل میں ایک electron ہے یا ایک electron کی space ہے وہ بہت زیادہ reactive ہوتے ہیں the elements in the group 1 are sometime called alkali metals group 1 کی element کو sometime ہم کیا کہتے ہیں alkali metals these are reactive یہ reactive ہوتی ہیں because they have one electron in their outer shell کیونکہ ان کے outer shell میں کتنے electron ہے one electron alkali metals such as sodium are soft یہ بہت زیادہ soft ہوتے ہیں and can be cut with knife اور انہیں ہم knife کے ساتھ cut کر سکتے ہیں they react violently with the water یہ بہت تیزی کے ساتھ water کے ساتھ react کرتی ہیں sodium react with water to make sodium hydroxide that is an alkali sodium water کے ساتھ react کر کے کیا بناتی ہے sodium hydroxide جو کے ایک alkali ہے next is group 7 of the periodic table contain the halogens group 7 پر 7 پر مشتمل ہے halogens پر these are reactive elements because their atom has one empty space in their outer shell یہ reactive ہیں کیونکہ ان کے outer shell میں one empty space ہے halogens are colored gases and very poisonous یہ colored اور بہت زیادہ poisonous gases ہیں perhaps the most famous group in the periodic table is the group 8 that is also called zero group سب سے جو مجھور group ہے سب سے جو famous group ہے وہ کونس ہے group 8 group 8 اور اسے ہم zero group بھی کہتے ہیں and noble gases اور یہ noble gases ہیں they are famous because they do not react کیونکہ یہ react نہیں کرتی this is because their outer electron shells are completely full یہ react کیوں نہیں کرتی کیونکہ ان کے جو outer electron shell ہیں وہ completely full ہوتے ہیں helium is used to fill the balloons because it is lighter کیونکہ helium gas lighter ہے than air air کی نسبت helium filled balloons float upward and they are also safe to use جب ہم helium gas اوبارے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ use کرنا بہت safe ہوتا ہے ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے ہم easily اسے use کر لیتے ہیں کیونکہ جو helium gas ہے وہ ہوا کی نسبت lighter ہے thank you so much don't you love me